ایک نوجوان تھا بارہ چودہ سال کا یہودیوں کا بچہ تھا بخاری مخاری جود ہے اکثر حضور کے پاس آیا کرتا چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آگا بیٹھا رہتا حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا خوش رہتا حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا دو تین دن وہ آیا نہیں مخاری میں موجود ہے حضور نے فرما ہے معلومات کرو کیوں نہیں آیا صحابہ نیرز کی حضور بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا امام زرکانی نے لکھا ہے فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں روز دروازہ دیکھتا رہتا روز دروازہ دیکھتا رہتا اس کی ماں کہنے لے گی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا کیسے آئے لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرکانی کہتے ہیں کہنے لگا اممہ سے کھلو دروازہ مصطفیٰ کریم آگئے حضور آگئے والی نے دروازہ کھولا نبی کریم اندر تشریف لائے نبی پاک کا جو دست مبارک تھا وہ کسطوری سے زیادہ مہکہ کرتا کسطوری سے زیادہ مہکتا بھرف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوتا تو رونے لگا حضور نا سرانے والی سائد پہ بیٹھ گئے وہ اس کا سار اٹھا کے گود میں رکھا اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگیا یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ ہم غریبوں کے ساتھ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی ناتے لکھتا تھا تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا اس کو جاکانے لگے ناتے تو بڑی لکھتا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑتا کلمہ بھی پڑنا تو اس نے کہا چالیس پہ بھی شعر سن لیں اس نے کہا تو شعر ہی سن لیں کہ میں تیرا پبھاند تو نہیں کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں اتنا ڈانا نہ ہو یار میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر ہو گیا پیار یہ ہو جایا کرتا ہے اب تو اس طرح تنہوں نہ کہہ میرے ساتھ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے اس نے بھی آنکھیں کھولی میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چیرہ دیکھا حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا ہے اب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سمر جائے وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے میرے معبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لیں کلمہ ہے حضور کا شوق یہی ہے یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائے کاروبار چمک جائیں گی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا شوق ہو جائے عبادت کا شوق بن جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرما بیٹے کلمہ پڑھو اس بچے نے اپنے ماں باک کی طرف دیکھا باپ روح پڑھا کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نے تجھ سے اتنا پیار کرتا اتنا مصطفیٰ کرتے ہیں تو میری طرف نے دیکھ تو پڑھ لے کلمہ کلمہ پڑھ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آنکھوں میں آنسو تے لبوں سے مسکرہ رہے تھے اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے